موسیقی آپ تو جانتے ہیں کہ آج سوموار ہے اور سوموار اور یہ دیسمبر کے اٹھائیس تاریخ 28 دیسمبر دو دن رہ گیا دو دن تیر دن جب ہم لوگ یہ مہنہ سے عبیدالینے کو جا رہے ہیں اور ہم جائے گے دو ہزار اکیس کے طرف ملیس تیری فان فولس خسون تیر یہ اعلان کیا ہے خاص کر کے میریسٹر عمر رمہ دین کہ بدریفن کو جو اس وقت کوفیت نیختی فاکسیں کے ضروری ہے تو یہ فولس خسون تیر میں آرڈر کر سکتے ہیں وہاں بستالن دے دی سکتا ہے پارٹکولیر بدریفن فولس خسون تیر میں کوفیت نیختی فاکسیں کے لیے باتشید کر سکتے ہیں کتنے لوگاں خود اس کو بستال کرتے ہیں بیٹیلان سے وہ ٹھیک ہے لیکن بہتر ہوتا کہ لوگ فولس خسون تیر کے ذریعہ خرید کر کے اپنے پیار سنیر یا اپنے لوگوں کو پہنچائے کوفیت نیختی فاکسین یہ آ گیا ہے اور سب کو جانت ہے کہ سرکار نے سب کچھ کوشش کر رہا ہے کوفیت نیختی ان کو دور کرنے کے لیے یہ ایسا بیماری ہے کہ جو بسمیت ہو جاتا ہے اور سائے جو اچھا نہ ہو پا رہے تو اس کا موت ہو جاتا ہے تو ابھی تک ہم لوگ کسی کے حیث میں آپ سے جانتے ہیں کتنا لوگ کا موت ہوئی ہے اور یہ بہت افسوس کے اور دکھ کے بات ہے کہ سرنامہ میں آچانے کی ایک کوفیت نیختی ان بھی پہنچ گیا جس کے بارے میں ہم لوگ پہلے پہلے ذکر کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ آ گیا شریعہ میں تو اس طرح خالف پاس ہو چکا اب جہی سے پتا یہ تویدہ خالف شروع ہو چکا ہے اور تویدہ خالف یہ چلتے بڑھتے جا رہا ہے چلتے بڑھتے جا رہا ہے آج یہ جہی سے پتا ہے ایک پیش کانفرنسی رخیرنگ ابھی دے گا اور ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی بعد میرے خیرنگ یہ لوگ داؤن کے بارے میں کون پہلے لیتا ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن اتنا جنتہ کو سمجھایا جاتے ہیں لیکن بیشے کی لوگ سمجھتا نہیں سمجھتا نہیں سمجھنے والا نہیں ہے فیل ایلخال فیشتن اور لکڈاون اوپر ٹریزرز ٹیجنس کیرس ویکنڈ پولیچی کو بار بار جانا پڑا کی لوگ نے تار کرے دیکھو یہاں ہلہ دنگا لوگ بچاتے ہیں آپ آئیے پولیچی اور ایسے کر کے بھائی جی سپاہی نے ایک سو ستاون لوگ کو یعنی گرفتار کرنے کے بعد یہ پولیچی بیرو پر لے گیا ہے ہونڈر این زیفن اف پیفتخ لوگ داؤن اوپر ٹریزرز پولیچی نے ان لوگ کو گرفتار کیا اور یعنی کی لے جا کر کے پولیچی کے میدان پر ان لوگ کو رکھا ہمیں پتا ہے کہ ہونڈر سیفن اف پیف تک لوگ داؤن مجھے چوبیس عورتیں بھی تھی فیرن ٹوین تک فراؤن این ہونڈر دریان دیٹک مانن کئے مرتبہ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو لوگ داؤن کے سمیں دام پر نہیں آنا کیونکہ لوگ داؤن یہ جیسے ہم نے آفن کلوک کے بارے جانتے تھے یہ فوجوں کی جمعانہ سے شروع ہوا اور یہ تخت کے بات شروع ہوا اور آپ کے جانتے ہیں کہ یہ شریف انسان کو صدھارنے کے لئے کیا جاتا ہے انسان جو غلط راستہ پر چل گئے لہے انہیں صحیح راستہ پر لانے کے لئے سرکار نے اس لوگ داؤن نے کیا پھر بھی کوئی مانتا ہی نہیں نا اب ہمیں پتا چلا ہے کہ جو لوگ سرنام کے لئے آنا چاہتے ہیں جو لئے آنا چاہتے ہیں نا یہ بس ڈیویرین جوande اور سرنام جو لئے آنا چاہتے ہیں سرکار نے سرکار نے بیتر کوئی سنان نا عرد موسیقی اس میں کچھ رکاوٹ کر دی گئی ہے اب آپ تو جانتے ہیں یہ کرونا فیرس کے معاملہ ہے بسمیتے کے معاملہ ہے جب سرنام میں یہ سب چیز نہیں تھا تو اکرے بارے میں کئی سے کئی سے ذکر ہوتا تھا لیکن اب روزانہ بھائی جی دیر تک فیر تک این و فیر تک توی این و فیر تک ایسے لوگ بسمیت ہو گئے ہیں اس کا وجہ کیا ہے یہ کہاں سے لوگ آتا ہے اس لئے بھائی جی ہمارا سیوری نام کے جنتا سیوری نام کا رکھیرنگ کیا کیا ہے دیر در کوفید نیخنٹین ٹینٹ وارڈ اپکس ہے یہ ہے دیر در کوفید نیخنٹین ٹینٹ یہ اپہت ٹینس فیلٹ پان ریسیدنس ان اپہت ٹینس فیلٹ پان ریسیدنس ان تو یہاں پر تیسرا دیر در کوفید نیخنٹین ٹینٹ کھڑا کیا گیا ہے اور یہ تو سب کو جانت ہے بھائی جی ہمارا رمہ دین جو فولسو سانفید کا منیسٹر ہے یہ سنیسا جنتا دک پہنچایا ہے کہ جو ٹینس فیلٹ ہے ریسیدنس ان کا وہاں پر یہ یعنی کی یعنی کی یہ ٹینٹ کھڑا کیا گیا ہے اور یہ سب لوگ جو لوگ بمیس ہو کر کے آتے ہیں بس میں ان لوگوں کو دیکھ بھال کرنے کے وہاں پر تو دیکھئے جنتا یہ جو ٹینٹی اپنا بھائی بھائی ٹینٹی کھڑا کیا جاتے ہیں اور پھر تریف آن ریسیدنس ان آنڈ آنٹون ڈراختن ویر اس خیشتلن ان ٹینٹ آف خسیت اور جتنا لوگ پوزیٹیف ٹیسٹ ہوتا ہے کوفید نیخنٹین وہاں لے جا کر کنوں کا دیکھ بھال ہوگا دیکھئے سرکار کتنی محنت کرتا ہے سرکار کتنا کہتا ہے لوگوں کو لیکن جسے لوگ اس پر دھیان ہی لگنا چاہتے ہیں روچ اس وقت لوگ بسمیت ہوتا ہے اور پھر ایم ایس نے یہ بات تو سکر کر دیا ہے کہ ٹویڈر ٹویڈر مطلب کہ اب شروع ہو چکا ہے خالف ہم لوگ کو بہت حسیار رہنا چاہیے بھائی جی یہ بیماری انسان کا زندگی خطرے میں لاتا ہے نا اور ہم لوگ کو خطرے سے بچنا چاہیے ٹوی ان فیر تک بھائی جی ٹوی ان فیر تک بیبیس خبورن ڈیر تک بیبیس خبورن ڈیر تک بیبیس خبورن ڈیر تک بیبیس خبورن ان جانس دیکھ مساتAng家 بھacies پو سین ط Canyon اجن ط mounted نقات神 انگ doc اجن طورہ себя هورمساتiegen ہیں來了 єers ڈs اکٹھ بیوی خبورن بھائی جی ایسے اسے کر کے بچوں کا جنم ہوا ہے جیسے ایرکا سیکن ہیس میں ایسے کیس داکھ زیف بیوی خبورن نا زیف تو اب آپ کو جانت ہے بھائی جی جیسے دیا کونیسن ہیس وہاں پر ہمیں دیکھنے گئے ہیں ایسے انتوید کیس داکھ 5 jongens en 7 meisjes گورن دیکھنے هیس میں ایسے انتوید کیس داکھنے گئے ہیں 5 jongens en 7 meisjes گورن نیکیرین مورا میرینیشے centrum ایسے کرس داکھنے انتویلین گورن نیکیرین مرزید باال 2 لین گورن نیکیرین 2 لین تو جتنا مئیہ لوگ ہیں جتنے لوگ کا لڑکن پیدا ہوا جتنا فامیلی تو ہم لوگ آپ لوگ کو مبارک بات دے رہے ہیں مبارک بات دے رہے ہیں گھتنا ہی گھتنا دیش کے اندر میں بھائی جی شالس ویروک کے بات سنیے سیودری سترات میں سیودری سترات میں اپ دے ٹوئی دکیہ سداخ ایک آدمی نے ایک دوسرا آدمی کا ہتیہ کی ہے یہ معاملہ اسے ہے جیسے ہم لوگ نے اندرسک کیا بھی بیدہ مانن جو در فرمجلک ریجی بیٹ ایک آرکار ہے وہ ام دفرہ دفرہ ایک آورت ہے بھائی جی ایک آورت اور دو مرد ہے تو آپ سمجھوئے بھائی جیسے موشی یہ کوئی چھوٹا بات نہیں ہے کاکی نا ایک آورت دو دو مرد ہے اب ایک مرد کو پتا چلا سوڑیے موشی سوڑیے موشی بات ایک مرد کو پتا چلا کہ اوورت کے پاس ایک مرد اس وقت بیٹھا ہے بلکون پر سوڑیے بات سوڑیے ہم آگے کچھ اندرسک ابھی کرتے ادبار نے بھی لیتھا پتا چلا کہ بلکون پر ایک مرد کھانا کھاتا ہے تو اچانک دامپ سے سرک سے ایک دوسرا مرد ان کے اوپر ایتا پھیکنے لگا وغیرہ وغیرہ ایتا پتھر وغیرہ بس وہ جوان دوڑتے دوڑتے کتلش لے کر کے باہر آیا دورت دورت باہر آیا کتلش لے کر کے کھاکا سمجھے نا اور وہ رستہ پر انہیں ایک دولپ میں سے ان کی شریح میں ڈاو دیا پیارے بھائیہ وہ آدمی کے کلیجے میں چھوڑی بھوک دیا جو اس آدمی کے اوپر ایتا پھیکے ہوئے تھے جو باوکن وہ بیٹھے تھے کھانا کٹ رہا تھا آن بیلانس کو لوگ نے تار کیا لیکن اس سمیں یہ آدمی کا موت ہو چکا تھا بھائی جی ہم آپ کو کیسے سمجھائی کے لئے بارے میں بھائی جی ایک چالیس سال کا ایر ایر اس آدمی کو ہتیا کی ہے اور جو آدمی کا موت ہوا ہے وہ کا نام چیتانی چیتانی اینن پھر تک یار کا تھا ان کو ہتیا کیا دولک میں سے ان کا موت ہو گیا ہے چیتانی کے موت ہوا اور مارنے بالا ہے چالیس سال کا ایر او ایر ای بھائی جی بہت افسوس کے بات بھائی بہت افسوس کے بات کی کی سے سمجھائی ہو کھا کی اب ہم آپ کو لے جاتے ایک جگہاں جو ایک کونٹینڈر میں کونٹینڈر پر نام جسے کونیسار پونی سی ایر ایر ایٹ بتا رہا ہے ایک تونٹ کونٹینڈر میں جہاں پر ایک آدمی اوما کند کالی دین کہیے اسے میں رہتا تھا اسے میں خورتے تھے اسے اسے میں ان کا گھر وہی تھا بوا کر تھا یہ بوا کر تھا بھائی جی تین سلا بد رائع بہ ایتالی کے جیسے ہم لوگ کو پتا ہوئے لیکن وہاں پر ایک آدمی سے ان کی تقرار ہوا فریکو تو فریکو نے کونتیز یا وہ سو رہا تھا اسی میں آگ لگایا ہے اور یہ آدمی اسی کونتیز میں جل کر کے ان کا موت ہو گیا ہے فریکوٹ لیک فریکوٹ لیک بوا کر آن خطروفن فریکوٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بہاری دسمانی تھا ان دونوں میں کہ ان کے شتلے شتلے میں فریکو نے آنگ لگا دیا اور جرتے جرتے اسی میں ختم ہو گیا جس کا فریکوٹ لیک ملا ہے مجھے پتا اس کا نام ہے اوما کنت کالی دین پیارے بھائیوں ہم لوگ اس پریبار کو شوک سمیدنا پرسط کرتے ہیں یہ بہت دکھ کے بات بھائی جی بہت افسوس کے بات ہے نا لیکن سرکار تو بہتر جانتا ہے کہ یہ معاملہ کئی سے آگے لے جائے گا اے بھائی یہ جنتا چلیں گے آگے تو ہم آپ کو بتانا چاہوں گا پیارے پیارے لوگ جیسے آپ لوگ سنے ہیں ایک لاش ملا ہے بہتے 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 یہ لاش فیعتنی میں سے فیسر خبورخن فیعتنی میں سے فیسر ایک بوٹ رہا پتر ویخ پہ وہاں بسے گرہ پانی میں اور پھر اوپر آیا نہیں وہ گیا سونے کے لیے بوٹ میں بھی جگہ سونے کے لیے بچلا کر کے گرہ ہے پانی میں چلا گیا اور کوئی بچا نہیں پایا اس فیعتنی میں سے فیسر فیعتنام کا فیسر کومین کے ندی میں گیا ہے ان کا موت تو ہی ہو گیا ہے بڑی افسوس کے بعد لاش کو شیفاہی یہ بچلاک میں لیا ہے یہ جہاں اس دے ایس ایم ہے پارا مائی وہ وہاں پر یہ لاش آ کر کے رکا تھا تو شیفاہی نے بچلاک میں لے لیا ہے ایک مکام میں دبور بیٹر ویق کے بات ہے اس مکام میں آگ لگا مشکی تکارس کے دوارا مشکی تکارس کے دوارا موشی یہ تیرہ سال کے بچی کو پتا چلا کہ گھر میں آگ لگا ہے حلہ دنگا مچا باپ برانتویر بھی پہنچ گیا نا اس گھر میں وہاں دور ان مدر انتویز دوکٹس این فان این یار این فان دیرٹین یار سمجھے نا گھر میں لگا آگ بھائیہ اور یہ کئی سے مشکی تکارس کے دوارا تو سرینام کے سب ہی سننے والوں کو بہت دھیان سے کام کرنا چاہیے بھائی جی اب دیکھنا مشکی تکارس کے دوارا گھر میں آگ لگ گئی ہے نا اور شاید سب لوگ سمجھے پر نہیں آتا نا تو شاید گھر میں یعنی رہنے کے لیے موقع بھی نہیں ہوتا ایک اینس سستخیار خفرو انگی پیپا ویخ انگی پیپا ویخ گانکوہ نے ان کا سب مال لوٹ کر کے ان کو مر لے بھی آختر ہوق میں یہ بات ایسے ہے یہ سو رہی تھی اور اچانک انہیں پتا چلا آکی گھر میں چور گھس گیا ہے ایک تس جس میں شریف پچاس ایسے نہیں تھا اور کچھ اور چھوٹے چھوٹے اور کنی کم پیسہ وہ سب لے کر کے ڈاکو بھاگ گیا ہے ایک کریمینیل رہا ہوئی ان کے پاس ایک کتلی سرہا اور عورت کے شٹلے شٹلے میں آ کر کے سب سمان لوٹ کر کے وہاں سے بھاگ گیا ہے نا بھائی جی تو اب ہم آپ کو یہ سب سنیسہ اس لئے بھیج رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی آرام کرو تو اچھا سے گھر دوار کھرکی کماری بند کر کے کیونکہ جانے کب جان کونے گھسے اور تمہیں برباد کر کے چلا جائے پیارے جانتا فیر ویرک شخید پیریوڈا اس انخخان جب فیر ویرک پیریوڈا اس خیسترے انخخان اور تون پیناس نے جب ہم رو پوش پاس کر لی ہے تو وہ لہاں یہ شروع ہو چکا ہے لیکن ہے بھائیہ ہمارے سرنام کے سب ہی سننے والوں یہ فیر ویرک کیسا چیز ہے کہ ماں باپ پروش والوں نے لوگ نے اس پر دھیان نہیں رکھتا ہے اس تا فیر ویرک سلاکھ آفر پی یارک یومن وہ کا مو بھر سب جرور گیا ہے شخلات بھائیہ جی بھرانٹ واندن جو ہے یارک یومن اس تا فیر ویرک سلاکھ آفر یہ بات جیسے جنتا جانتا ہے ایک تو جنتا جو ہے اب سے ان سب لوگ کے کچھ شکایت تھا کہ کوفید نیخنٹین گریبتائی پیسہ نہ ہے دولارس نہ ہے دفیسن نہ ہے تو یہ کیوں یہ سب فیر ویرک لائے گیا سرینا میں جب مصیبت ہے تو یہ اس معاملہ کو روکنا چاہیے تھا ہر ایک چیز کے لیے ایک قانون ہے ایک ویرک ہے ایک ویل ہے لیکن سرکار اس کو روکا نہیں اینن پھر تک کونٹینر آیا ہے سننام میں اینن پھر تک کونٹینر اور جیسے آپ کو میں نے بتا رہے تھے بھائی جی یہ لا پروہی کے وجہ سے ان کا سریر میں آگ آگ کے ذریعے سے چھلکا نہیں کر گیا ہے اور یہ بچہ مصیبت سے ہے تو یہ یارک یون برانت وونڈن آن سے خلات تو آپ بتائیے کاکی کیسے سمجھئے انسان کو کتنا سمجھئے انسان کو کاکا کیسے کیسے تو سمجھئے کہ یہ ایسے ہے تو ایسے ہے تو ایسے تو ایسے ہے اب دیکھو یہاں ہم ان کے لئے اعلان کر چکے ہیں آپ لوگ کے لئے ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیز کے لئے سرکار کو بڑی بچار چا دھیا رکھنا چاہیے پیارے جنتا پولیچ سی بھی رونی کیا رہی وہاں پلیتوار کے سنجھا کو پتا چلا کہ ایک سپاہی کو بسمیت ہے کو فید نے ایک خرطی سے بسمیت یہ جب انفرماسی آیا نکیلی سے نکیلی کا تو انہیں لوگ جا کر کے انسمیت کیا ہے انسمیت کرنے کے بعد یہ سپاہی کے کنتورات کھل چکا ہے پھر سے بھائی جی پولیچ سی بھائی نکیلی پولیچ سی بھائی نکیلی اور انسمیت کرنے کے بعد آپ سب لوگ اس بھی رو پہ پھر جا سکتے ہیں کندر تہیزن ریوس اور اوڈو نیتی انہ دی سکھ پارا پھر ان ٹویدک دیسیمبر کو دفیہ پی جا کر کے پولیٹک پارتے پہ پی وہاں لیفنس مجلن دونیر کیا ہے دو اندر فورشیتر گلن اولرز ہو بستیشلیت مادھری آلی بکس فیرائی فورشیتر یونر رات کرشما مطورا اندینا کانیلات پارا سسما بہادور یہ سب جا کر کے کندر تہیزن ریوس اور اوڈو نیتی پارا میں جا کر کے لیفنس مجلن انہوں کو دیا ہے کیونکہ پولیٹک پارتے ہیں بھی بھی نکھالی پولیٹک لیکن ششال کام بھی یہ لوگ کرنے لگا ہے یہ اچھا بات ہے اور یہ جنتہ کے سیوہ کے لیے ایسے بھی علاقہ وانی کا کے دیسے کمیسارس مائیکل وینٹر یہ قرونی کے بعد قرونی دیسے کمیسارس مائیکل وینٹر بیفے کو قرونیان سے خمیش خواب کو کیس پکیٹن کے داندیا ہے پیار جن بہت سے لوگ خوشی ہوئے ہیں جن کے پکیٹ ملا ہے اور جیسے آپ جانتے ہیں بھائی جی قرونیان ان کو یہ پکیٹن ایک سو پچاس پکیٹن دیسے وینٹر نے جا کر کے اور باٹے ہوئے ہیں یہ ہر ایک کمیسارس کچھ نہ کچھ اپنے دیسے تک میں لکیا ہے اب آپ دیکھیں نکیری کے جو دیئے اسے ہی ہے وہ سب لوگ کو یاد دینا رہی ہے how this one lockdown dispensacy briefies یہ دیسے کمیسارس نکیری کے دوارہ دین کو دیا گیا ہے اس میں یہ بات ہے کہ اس بریف کے چھتھی کے دوارہ شفاہی کو بیچار کرنا چاہیے کس کو اجاست ہے کس کو اجاست نہیں ہے جو دیسے کمیسارس سیندریتا گوبردھن یہ dispensacy چھتھی کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دیا ہے کس کے لیے وہ dispensacy چھتھی ہے کس کو کامل آنا چاہیے اور اسی پاہی کو کون چیز پر نظر رکھنا چاہیے تو بھائی جے یہ اچھا بات رہا کہ ہم آپ کو یہ بات سمجھا دیئے ہیں جو چھتھی ملتا ہے وہ نہ کیسا پریبار کو گھومنے کے لیے وہ ایک خاص لوگ کے دیا جاتے ہیں جو لوگ کو ایک کام سے کہیں جاتا ہے نوکلی کرتا ہے وغیرہ 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 بھائی جے پاہ فرکیس دو دن ایک گواندن ایک فرکیس ویکند ایک کچھ ویکند کچھ ویکند میں پاہ لوگ کا حتی موت ہوا ہے یہ علاقہ کامل آئین میں میں آپ سے بتاہی تھے وہاں پر بیسے دریانفیتر کی آرکھا بیسے بروفی چلاتے چلاتے کمیشایر ترکو ایک وہاں پر بروکی کے بروکی کا لیننگ لیننگ میں دھککہ مار دیا اور گرہ وہاں ان کا موت ہو گیا ہے لیننگ میں دھککہ لگا ہے اور وہ گرہ وہاں ان کا موت ہو گیا ہے ایسے آپ سے جانتے ہیں کہ اس کیس داخ میں محمد رشید پیر خان ویخ میں ایک گاڑی اُلٹا ہے پانچ لوگ اس گاڑی میں تھے تین لوگ کا وہی موت ہو گیا چو تھا آمبیلانس کے دوارا چکے ہیس اور پانچوہ تیٹا بیس سال کے وہ جا کر کے پولیچی بیرو میں بتایا کہ وہی نے گاڑی چلایا ہے شراب پیئے ہوئے تھے اُن کے پاس ری بیویش نہیں بھی ہے جو لوگ کا موت ہوا وہاں وہاں فائزل پینس آختین یار شرینا ایڈورٹ آختین یار شیدائنا ماتیدہ فیتین یار ان سب کو موت وہی ہو گیا یہ گاڑی جا کر کے یہاں نیمبر ٹوئی فیتین ہے ایک ایس رپورٹ کو دھکا مار گیا ساتھ بیٹانن کولومن کے توڑ گاڑی سا توڑنے کے بعد اور جا کر کے اُڑٹ گیا گاڑی نا تو دیکھئے وہاں پر کتنا لوگ کا موت ہوا ہے اور کئی سے کئی سے بات بھائی جی یہ امید ہے کہ جنتہ اس پر عمل کریں گے سمجھ گئے ہوں گے کیا کا معاملہ ہے بھائی دیکھئے بھائی جی دیش کا تمام جنتہ جو ہے ہر ایک اکبار میں اپنا اپنا خیال سے لوگ نے خبر چھاپ گیتے ہیں ہر ایک اکبار میں خبر رہتا نکاکی نا بھائی گیا دین جو کہتے ہیں ایک کوالی سی پارٹنر ہے پھائی پی فرکشی لائیدر اسید گیا دین کوفید نیخن تین ریخل سب کے لیے ہے کوفید ریخل سب کے لیے بپا یہ ہر ایک جنتہ کے لیے اسی لیے اگر آپ لوگ خوشیات سے کام کریں گے تو سب کوئی بچ جائے گا لیکن آپ لا پروہی کے طرح کام کریں گے تو آپ مصیب نہ پڑے گا ہم آگے چل کر کے بھائی جی ہمارے جنتہ فیر بوٹ جو کاناوائی ما بڑتا بوٹ بھائی نہ چھوٹا بوٹ فیر بوٹ کاناوائی ما اس بوٹ کا ریپراسی ہونا چاہیے اس بوٹ کا ریپراسی ہونا چاہیے کاناوائی ما کا فیر بوٹ اس کا کانٹرولر اس کا مرمت شروع ہو چکا ہے اس وقت پارماری بو میں لائے گیا ہے یہ دک جو ہے دک پارماری بو کا دک وہاں پر یہ بوٹ کا مرمت ہونے لگا ہے بھائی جی دکاناوائی ما فیر بوٹ تو جانے کی اس وقت چاہیے ایک دکٹ پارماری بو یہاں پر یہ بوٹ لایا ہے ان کو ان کا دیکھ بھال ہونے لگا ہے ہم لوگ کے یہ بات پتا چلا ہے کہ یہ بوٹ اچانک جو بند ہو گیا stop یہ بولے approach stop یہ کی نیا کرونا فیرس پھیلنے سے بہتر کی بوٹ کو بند کر دیا جائے اب آپ سے جانتے ہیں بوٹ تو بوٹ کو مرمت ہونے لگا ہے ایک دوک پر اور یہ بھی اس کا نیچے کا جو پلاٹ ہے اس کو فرفانگ ہونا چاہیے نا یہ سب بات بھائیہ آپ لوگ کے سامنے رکھ رہے ہیں میں نے تاکہ آپ لوگ کو پتا چلے کہ بوٹ کو بھی ان کا ریپ راسی بھی سمائے سمائے پر ہونا چاہیے جو لوگ نہیں جانتے کہ اس اچھو جو فیش لوگ مناتے ہیں اس فیش کے وجہ سے فیش کے کارن سے یہ بیماری اور پھلتا ہے نجانے کہاں کہاں کہ لوگ آتے ہیں اور بسمیت ہو کر کے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو بسمیت ہو کر کے آیا ہے تو اور لوگ کو بسمیت کر دے گا اور لوگ کو آئیے ہوتے جا رہا ہے گروزانہ کوئی بسمیت ہوتا ہے سمجھ جا بھائی جی یہ وقت آ گیا ہے ہم لوگ کے سب کوئی مل کر کے اس سمشیہ کو جور کرنا چاہیے اگر آپ لوگ مل کر کے نہیں کریں گے تو ہم لوگ بڑی پستاوہ ہوگا بھائی جی ایک کل میں نے آپ کو بتائی تھے کہ ارخی دی پوری جو سوموار کو بند ہوتا تھا وانی کا یوپی پینلس طرح آپ کہیے نشیطہ گیادین کا طرح سے خبر ملا تھا کہ سوموار کو بند رہے گا لیکن منگر سے پھر کھول دیا جائے گا سوموار کو بند رہے گا لیکن منگر سے پھر انہیں کھول دیا جائے گا تو یہ بات سایت آپ لوگ سن چکے ہوں گے اے بھائی جی اب آپ بتائیے سورینام کے جنگ کا بہت کرا کے سمشیہ جو سورینام میں جنگ کا ان کا فرکلارن چاہتا ہے اور یہ فرکلارن یہ ہے کہ بہانی کا سترات خمینی لانسو ہے کہ کونی پر جو پورانا پولیچی بیرو پورانا پولیچی بیرو یا پولیچی بیرو جو وہاں بنتا تھا نیا بیرو کہیے کتنی سالوں سے نجا نے کون منسٹر اس کو رکھ دیا تب سے ویسا ہی وہ رکھا پڑا ہے میڈیو نند ایسے دی ہمارا سورینام کے اس میں کھرچہ لگا ہے اور وہ پولیچی بیرو جو آج وہاں پر سیپاہی کو بیٹ کر کے اپنا کام کرنا چاہیے تھا آج وہ کھٹارا کے ساتھ وہاں کھڑا ہے اتنا پیسہ لگا اتنا پیسہ لگا وہاں اس پولیچی بیرو جو بنتا تھا بھائی یہ چھوٹا بیرو نہیں بہت بڑھ کا بیرو شاید جس کو ہم لوگ ہو بیرو پہاں پولیچی مانتے نجانے کون رپورٹ کے دوارہ اس پولیچی بیرو پہاں پولیچی مانتے ہیں ہمارا دیش کے جنتا چاہتے ہیں کون کارن کون بجا کون رپورٹ کے دوارہ وہ بیرو پہاں پولیچی مانتے ہیں کی رپورٹ کس نے بنایا ہے اور وہ پروییکٹ کہے کے روک دیا گیا ہے وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اب درک سے ہوا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں اسے کر کے ایک کے ایک بروکی جو بنتا تھا کتنی آفا اٹھا کتنی حلوہ دنگا ہو رہا تھا ایر اس اس خیرن ایر اس دیت ایر اس دک وہاں پہ اپن بارورٹ کے کونو آنیمر کے عورت دیا وہ معاملہ پھر دین کے اندر میں حل ہوا اور آج دیکھو وہاں ہجارنگاری آتے جاتے ہیں اگر یہ بیرو کے لیے کوئی حلوہ دنگا مچایا ہے دمو دمی نیسٹر وہ رہ پورٹ آن میڈلک جنتہ کے حوادے کرے تاکہ جنتہ کو پتا چدے واقعیس ایر آنڈہ ہنٹ اتنا پیسہ لگا اس کو ہم لوگ کا پھیب دینا چاہیے پولیچی بیرو بہت ضروری بھائی اور فوراو وانی کا سرات میچ شہر میں ہو پولیچی بیرو کا ہونا ضروری ہے آپ دیکھو اتنا اتنا شپاہی کو دیس میں لیا جاتا ہے لیکن ایک بیرو جنہیں بنا کر کے یوشتیسیاں پولیچی کے حوالے ہونا چاہیے وہ کھٹا رکھے درہا کھڑا ہے ایک رو سے یارن 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 کوئی کچھ اسے کر نہیں پا رہا ہے این درپ جنتا چاہتے ہیں اور کھا کرے گا میری سیفان این سے کر کے جنتا اس میں گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پرل ہے کہے کے پرل ہے جنتا جاننا چاہتے ہیں کہ کہے وہ کام روک دیا گیا ہے کہے وہ دام روک گیا ہے اس کے قارن بات چل رہا ہے تو بھائی جی ایسے کر کے ہمارے دیش کے تمام جنتا ہم لوگ آپ جنتا کے کام کرتے رہیں گے اور یہ جو کرونا کے معاملہ ہے آپ لوگ کے لیے ہم لوگ بولتے رہیں گے جب ہم لوگ منمانی کریں گے اس دیش کے اندر میں تو دھوکہ کھائیں گے ہم لوگ دھوکہ کھائیں گے بھائیہ اب ہی سمائے ہے کہ سدھر جاؤ روشانہ آدمی بچ میں دھوٹے جا رہا ہے کون کون الانسی لوگ آتے ہیں پتا نہیں ہے تو آلکھ دا پولیچی مان پوشیتیف خطیس اور پولیچی فکشدار فرانسی سے اوش پورنگ اس دھو فورکہ ویک فورکہ ویک بھائیہ اور پتا چلا کہ وہ کرونا فیر سے بسمیت ہے بھلا بتائیے یہ سب بات ہوتے جا رہا ہے ہوتے جا رہا ہے جتنا لوگ کوشش کرے کہ اس کو روک دیا جائے اس کو روک دیا جائے یہ رکنے کے نام نہیں لینا چاہتے ہیں بھائی جی کونٹرکٹ ایس وی ایم ڈیلیکٹیر فرلینٹ ایویچ میردن مئی یہ کے بعد کس نے کہا ایس وی ایم کا ڈیلیکٹیر مارلون اوستر لینگ سمجھیں گا اور بات ایسے ہے کہ یہ ایس وی ایم کا ڈیلیکٹیر ہے مارلون اوستر لینگ اس کا فرلینگ ہے اس کا فرلینگ ہے کہ مطلب کہ وہ بیٹھ سکتا کام کر سکتے ہیں اور سرکار کس کس لئے یہ سب کام کر رہی ہیں کیونکہ سرکار جو جو اچھا کام کرتے ہیں دیش کے لیے سماج کے لیے انہیں بھی موقع دیتا ہے تو ہمارے سوری نام کے جنتا یہ چھ مہینہ کے لیے انہیں فرلینگ دیا گیا ہے جیسے مجھے پتہ سلا چھ مہینہ کے اوستر لینگ کے یا ایس وی ایم کا جو ڈیلیکٹیر ہے تو خوشی کے بات ہے اسے اسے انسان کو موقع ملنا چاہیے جو اچھا کام کرتے ہیں دیش کے اندر میں ہمارے دری لپ ڈاؤن اوفر تریجرس افلو پر ناخت اوفر خبرہ ایک سو تین لپ ڈاؤن یہ جو چوبیس گھنٹہ کے بعد بھائی لے ایک سو تین نہ ایک دویگو بھائے تو جنتہ کب سدھری یار جب سرکار کچھ فیصلہ لینا چاہتے تو ان کو پیسہ لی لینا چاہیے کیونکہ یہ سمجھیا سدھرے والا نہیں ہے بھائی جی دیکھئے بہت سے کام ہو چکا ہے اب ہم آپ سے اجازے لینا چاہوں گا اور آپ لوگ اپنے آپ خیال کیجئے نہ بھائی جی ایک آخری خبر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا لیک آن خطروفن آنڈ بروکات ویخ بروکات ویخ تو آج سنجا کے یہ بات ہے ایک لاش پڑا ہوا تھا آنڈ بروکات ویخ اور ہم لوگ کہ یہ بات پتا چلا ہے کہ اس پر اتیچار ہوا ہے اس پر اتیچار ان کو کتل کیا گیا ہے بھائی جی اب ہم لوگ یہی بات نظہار کریں گے کہ سپائی ٹھیک سے آپ رپورٹ دے یہ بروکات ویخ میں ایک لاش ملا ہے اور ان کو لوگ نے ہتیا کی ہے جیسے پتا چلا ہے بھائی جی سرکار نے سائج جنتہ سوچ رہے تھے کہ آج توٹل لگڈون ہونے والا ہے لیکن ایسے نہ ہوا ہے شرینام سے اوپر ہیٹ تو فرید ہے کہ جنتہ کئی سے کام کر رہا ہے اسی کارن سے یہ توٹل توٹل لگڈون نہیں کیا یہی کارن سے ہم سوچ رہے تھے یہ سائج توٹل کر دے گا لیکن سرکار نے یہ نہیں کیا ہے بھائی جی اسے اسے بات رہا لیکن اب ہم آپ نے اسے اجازت چاہتے ہیں امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ جیسے میں کیسے رہنا چاہیے یہ توٹل لگڈون نہیں آیا ہے لیکن آپ کو ہشیار ہونا چاہیے پراتنا کرو اپنے دیش کے لیے سرکار کے لیے جماعت کے لیے مجھب کے لیے اور آخری میں جاتے ہوئے برکات ویخ میں ریشورت قوارہ سامنے ایک لاش ایک نوجوان لڑکی کے لاش ملا ہے اور لیکن جونگر فراغ انفیار سٹاپ فان ان بینڈنگ بعد میں باقی خبر سنتے رہنا میں جا رہا ہوں اپنے آپ پر خیال رکھنا ہر ایک مصیبت سے میں آپ سے پھر ملاقات کروں گا شکریہ نیدلانسی سریمتی بیا مطورا محبیر سوخ کے ساتی سوچن دیتی ہے ایت وار دیسمبر کے ستای ستارک چیالیس زیسنفیرتخ سال کے عمر میں سریمتی بیا مطورا محبیر کے بیتا پریوار بایک مطورا پریوار شام مطورا پریوار شانتا رنگو مطورا اور پریوار نیرمالا مطورا ان سبی کے بھائی دیور سار کاکا اور ماما سوڑی نام سے سریمتی دینا مطورا منی سنگ کے پتی کویش رائیش اور شارائشہ کے پیتا سوارگے ادائی بھان مطورا کے بیتا مخینتا ویخنم دو سو بہتر کے رہنے والے سریمان دیپک کمار مطورا کی مرٹیو ہوئی ہے اپنے سندگی میں میدے ایخنار تھا ویکی سویمنگ پول اور اپارتمنٹ کمپلیکس مخینتا کا ارتھی بود دیسمبر کے تیز تاریک کل سبح دس بجے گھر پر رکھا جائی کا سریبارا بجے مخینتا ویخنم دو سو بہتر سے ارتھی اٹھائی جائی گی دو بجے کریمات سیورت اوٹکیک پر دو بجے کریمات سیورت ارتکیک پر داکھ کریا کی جائی گی ارتھی کل سبح دس بجے گھر پر رکھا جائی گا تمام پریوار ہر ایک کو یہ خبر دی جاتی ہے جیرو سترات نمچاوڈا کلیفیا سے سریمان دیوانن دی پائی سوخ کے سات یہ سوچنا دیتے ہے منگر دیسمبر کے بائی ستاریک اکاسی این ان تختخ سال کے اومر میں سریمان دیوانن دی پائی کے ساس سریماتی رینیا دی پائی بھولائی کے ما سوسیلا آشا اور سنجائ کے نانی آنن سیو چرن دیپک آنن سنجھ اور روسانا دین دیال کے نانی ساس آروسیا اور جیدن کے پرنانی سوڑگے بچون بھولائی کے پتنی نیدلان تراترڈام کے رہنے والی ویدو آلیس سورچپتی بھولائی لچمن سنجھ کی مرتیو ہوئی ہے انہیں لوگ زیادہ سیکھ اور سیکھ لینہ کے نام سے جامتے تھے سورینام میں کمیسار سٹرکو ویخ میر شارخ کی رہنے والی تھی اور تھی بود دیسمبر کے تیز تاریخ کل نیدلاند میں داخ کریا کی جائی تمام پریوار ہر ایک کو یہ خبر دی جاتی ہے کوننگ سترات نمبر آناسی سے ویدو آدوری جالیم سنگ رو پرام سوخ کے سات یہ سوچنا دیتی ہے سوخ دیسمبر کے پچیز تاریخ سیت آلیس سیف نفیرت سال کے عمر میں ویدو دوری جالیم سنگ رو پرام کے بھتیج انوراد جالیم سنگ کے بھائی سوارگ سیو سنگ 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 جالیم سنگ کے بھتیج کو تا ویخ نمبر ایک ستر کے رہنے والے سری مان جائ کمار فاتن گن کی مرت یو ہوئی ہے انہے لوگ سیادا جوئی کے نام سے جام تی آنے والے ایت واری آنی واری کے تین تاریخ دیکھنے کا موقع صبح میں دس سے بارہ بجے تک انتیم درشن کا موقع رہے گا بارہ بجے کوتا ویخ نمبر ایک ستر سی ارث اٹھائی جائے گی دو بجے ویخ نزی پر ڈاخ کریا کے جائے گی تمام پریوار ہر ایک کو یہ خبر دی جاتی ہے راجن ویخ نمبر اٹھارا ہورا ویخ کو اتا کرین والے ابھی روش شریعاش دیویم شیومبر منگر دیزمبر کے 29 تاریخات دس و جنم دن ہے سری من موکیش شیومبر سری مطی آرتی شیومبر مہیش اپنا پیارا بیٹا پریاش نے اپنا پیارا بھائی کو پیار خوشی بہت سی بدھائیاں پیش کر رہے ہے لائے ہر نئی صبح کرنے تیرے لیے خوشی کی لائے ہر نئی صبح کرنے تیرے لیے خوشی کی جہاں رہے تو رہے صدا وہاں میں تھی گونج ہسی کی موسیقی موسیقی Clostridium Botulinum ik noem meneer vervaldatum omdat die vervaldatum op blikjes waren door die bacterie is het bedacht dat je een vervaldatum moet hebben en zo'n bacterie hebben ze gecalculeerd als ze een hoeveelheid van 3 gram gif produceert dan zou hij de hele wereldbevolking kunnen doden dus je hebt dat dat gif nogal heel giftig is en toch heb je bijvoorbeeld een paar nuances zoals kijk bijvoorbeeld bij een voedstof vergiftiging binnen een half uur als iemand bijvoorbeeld die stopt iedereen te eten toch waardoor je kan redden worden te redden vals de rest van het eten wordt niet meer gebruikt omdat een infectie na 24 uur na 48 uur kan plaatsvinden daar heb je dan een situatie dus dat iedereen heeft aangegeten en pas over een dag ontdek je van mensen zijn ziek geworden dus om het zo te zetten voedstof vergiftiging is gevaarlijker is ernstiger maar infectie kan naar alle waarschijnlijkheid meer slagoffers teweegbrengen omdat je pas over 24 uur 48 uur constateert dat mensen geïnfecteerd zijn geraakt wat zijn de eerste symptomen thuiselijkheid misselijkheid braken diarree en eventueel de dood ik weet bijvoorbeeld dat stafiele samonella bijvoorbeeld 10 tot 15 procent van de mensen gaan dood bij clostridium botulinum als het een serieuze geval is is het onherroepelijk de dood wat daar zie je bij voorbeel is dat de mensen gaan dubbel zien de mensen gaan allerlei verlammingsverschijnselen vertonen en op een bepaald moment krijg je hardverlamming en dan onherroepelijk de dood wanneer je iets klaar maakt wat koud bewaard moet worden moet je koud bewaren dus als de huisarenslag klaar gemaakt wordt voor het gezelschap dan moet je zo lang mogelijk koud laten zijn wat warm gehouden moet worden moet warm gehouden worden en het voordeel die je bij wijze van spreken dus hebt is dat je moet afspraken maken met je gasten ik zeg maar iets tussen 9 uur en 10 uur wordt het eten opgediend wanneer je dus dat doet dan zorgt iedereen ervoor dat die in elk geval in die periode er is het eten kan daar ook makkelijker worden bewaard ook makkelijk worden gecontroleerd onder controle worden gebracht maar wanneer je bijvoorbeeld een situatie hebt je gaat een feestje organiseren en er komen mensen om 8 uur ze krijgen eten 9 uur 10 uur 11 uur 12 uur ik weet dus dat bij mijn vader kun je ook nog hebben dat mensen van de loodje we zijn eigenlijk al klaar met ons feestje en toch nog komen ze eventjes 1 uur of 2 uur kijken als er dus nog iets is dan kan je daar werkelijk bijvoorbeeld hebben dus dat er voedselvergiftigingen optreden omdat zolang het eten onder controle houden beheersen gaat het een stukje moeilijker dus in deze komende hoogtijddagen is het te adviseren om je gachten te zeggen dat ze tussen een bepaalde uur ik zeg maar tussen 9 en 10 uur of tegen 8 uur en 9 uur dat ze komen en dat ze eten gaan krijgen wat er daarna gebeurt is meer dranken en chips die ze zullen krijgen dan hou je het onder controle het is bijvoorbeeld ook zo wat er vaak genoeg bij feestjes gebeurt is dat vooral manspersonen ze drinken hun biertje ze gaan dan naar het toilet ze wassen hun handen niet en dan komen ze bijvoorbeeld in die chips of in die pijen of in die dingen grijpen een advies is dat de gasheer de gasvrouw moet eigenlijk iedereen moet zijn eigen zakje krijgen je krijgt een zakje chips een zakje pinda en jij eet uit je zakje want in Italië hadden ze jaren geleden onderzoek gedaan waarbij ze dus in een restaurant hebben ze een bak met pinda gezet en iedereen mocht komen het pakken en eten en aan het eind van de dag hebben ze die bak onderzocht en ze hebben 11 verschillende urine monsters gevonden mensen gaan naar het toilet ze hadden hun handen niet en ze grijpen erin en daarom zeggen we bijvoorbeeld voor wat dit soort dingen betreft de tijd van warm eten moet een bepaalde uur zijn en dingen als chips popcorn en pinda iedereen moest een eigen zakje krijgen dan mag je naar het toilet gaan je hebt je handen niet gewassen maar dat besmet je jezelf en je besmet geen andere mensen dus en natuurlijk een ander probleem die ik vaag genoeg zie dat is die mobiele toiletten die ze vaag genoeg gebruiken maar wanneer je in die mobiele toiletten gaat dan zie je dus dat er geen hand sanitizer is om je handen te reinigen dan wil je ook nog gevallen waarbij er niet eens water is toch als je bijvoorbeeld zo'n mobiele toilet gebruikt moet je ervoor zorgen dat het tenminste staat waar er water is of dat er daarin zelf een kraan is je kan bijvoorbeeld niet zo'n mobiele telefoon voorop van je huis zetten en er is nergens een kraan te bespeuren mensen gaan hun handen niet wassen en mensen gaan daar levensmiddelen aanraken en daardoor die levensmiddelen contamineren en dat moet dus voorkomen worden minister Amar Ramadine van volksdezondheid zei maandagmiddag tijdens een persconferentie dat de huidige COVID-maatregelen tot 2 januari blijven gehandhaafd we zijn redelijk tevreden met de gang van zaken er is nog steeds een stijging maar we zijn content met de wijze waarop de stijging plaatsvindt de maatregelen worden voorgezet tot zaterdag 2 januari en in de tussentijd wordt de situatie op de voet gevolgd de minister benadrukte dat de politie is gestaard met het uitdelen van boetes aan personen organisaties en bedrijven die de maatregelen niet naleven dit zal helpen om gedragsverandering teweeg te brengen Rajinder Kargi is maandagdorp president Chandrika Persat Santokhi beëdigd als Surinaamse ambassadeur in Nederland het is voor het eerst in 3 jaar dat Nederland en Suriname weer diplomatieke relaties krijgen op ambassadeursniveau Kargi moest vanwege zijn functie nog wel zijn Nederlandse nationaliteit inruilen voor de Surinaamse volgens president Santokhi is dit een concrete invulling die premier Mark Rutte en hij kort na zijn beëdiging als president maatte om de relatie tussen de twee landen tot het hoogste diplomatieke niveau te herstellen Kargi heeft niet alleen de taak om actief buitenlandse investeringen te stimuleren maar van hem wordt ook verwacht om de kennis, kunde en kapitaal van de Surinamers in diaspora te betrekken bij de ontwikkeling en duurzame wederopbouw van Suriname de Basokarten verstrekt door het Stasikefonds die eind oktober zijn vervallen worden nu stilzwijgen verlengd totdat er anders wordt beslist dat zei vice-president Ronnie Bruinswijk maandag op de laatste regeringspersconferentie eerder zijn de karten van de Basel en BZV zorgverzekerden met een geldigheidsduur tot 31 oktober 2020 of 31 december 2020 automatisch verlengd tot 15 januari 2021 Nu is het besluit genomen om de Basel verzekeringen tot nader orde te verlengen Ongeveer 125.000 personen in de categorie 0 tot 16 jaar en boven de 60 jaar worden gesubsidieerd President Chan Santokhi heeft gisteren aangegeven dat de vooruitzichten voor 2021 positief zijn Hij stelde dat er nog veel werk aan de winkel is maar sprak goede hoop uit In markt 2021 eindigt de urgentiefase volgens het plan van de regering We zijn op schema President Santokhi stelde dat hij in januari 2021 financieel doorbraak verwacht op verschillende niveaus In februari wordt verlichting verwacht Wij zullen doorgaan met keihard werken en het verder verbeteren van bestuur bevorderen van volkszondheid en veiligheid Naar verwachting zullen wij volgend jaar ook afrekenen met COVID In het eerste kwartaal verwachten wij de vaccinaties In april 2021 begint de stabilisatiefase Een heleboel projecten zijn inmiddels goedgekeurd Meer dan 100 investeerders hebben zich al aangemeld We zien enorme belangstelling van private investeerders zei het staatshoofd Deze president Ronnie Brunswijk vindt dat er niets mis is met het feit dat zijn kinderen en de rest van zijn gezin gebruik maken van privileges waarop hij aanspraak maakt als de tweede man van het land Recent is een video op social media geplaatst waarop te zien is dat de dochter van Brunswijk door manschappen van het directoraat Nationale Veiligheid op de Johan Adolf Penge Luchthaven is opgehaald en met loeiende sirenes is vervoerd naar Paramaribo Tijdens een persconferentie maandag zei Brunswijk dat zijn dochter zich netjes heeft verhouden aan alle covid-protocollen en is vooraf getest voordat zij naar Suriname is gereisd Hierna is ook thuis quarantaine geregeld De tweede man van het land benadrukte dat hij helemaal niets mis ziet in het ophalen van zijn dochter door de manschappen van DNV op de Johan Adolf Penge Luchthaven mag dat niet als mijn kind uit Nederland komt mag ze niet opgehaald worden er staat geen beperking daarvoor stelde de VP De Vietnamees Guyen Sang Tan die aan boord van een vissersboot woonde is in de vroege ochtend van afgelopen zaterdag overboord geslagen en in de Suriname rivier verdwenen De boot was aan de Poetrieweg nabij het vissersbedrijf Ramadine aangemeerd De politie van het bureau Meersorg had omstreeks 1 uur morgens de melding van het command center ontvangen dat een visser overboord was te vallen Ter plekke troffen agenten de kapitein DVT met enkele andere vissers aan Guyen verkeerde volgens DVT niet onder invloed van alcohol en er was ook geen sprake van een misdrijf Het lichaam van Guyen werd zondag door agenten van het bureau Nieuwehaven opgevist Het academisch ziekenhuis Paramaribo krijgt elk jaar rond de jaarwisseling een grote toestroom van mensen naar de spoedeisende hulp Het ziekenhuis doet daarom nu een dringend beroep op de gemeenschap de spoedeisende hulp rond de jaarwisseling 31 december en 1 januari zoveel als mogelijk te vermijden en alleen te bezoeken in zeer dringende gevallen Voor verdere berichtgeving in verband met de wachtdienstregeling voor huisarsen van de RGD kan men de krantenberichten en de Facebookpagina van de RGD volgen Slachtoffers van ernstige ongevallen en patiënten die bekend zijn met hartklachten of zij die het vermoeden hebben dat er een probleem met hun hart is kunnen het best naar de spoedeisende hulp van het AZP Het aantal covidbesmettingen bedraagt maandag 35 terwijl dat zondag 40 was al dus de maandagavond bijgewerkte officiële covid-19 website Er is helaas wel een patiënt aan het virus overleden waardoor het aantal overleden patiënten nu 120 bedraagt Er zijn maandag 160 tests uitgevoerd 63 patiënten zijn genieten verklaard dat waren er zondag 23 Het totaal aantal actieve gevallen bedraagt nu 369 dat waren er afgelopen maandag nog 185 839 personen niet positief getest bevinden zich nog steeds in quarantaine Op de intensive care units bedraagt het aantal patiënten 11 en 53 personen worden nog buiten ICU's verpleegd in de ziekenhuizen 213 positief geteste personen bevinden zich in isolatie Er komt volgens vice-president Ronnie Bruiserwijk een middelbare school in het district Marowijne Tijdens een persconferentie maandag zei de tweede man van het land dat de locatie ook al in beeld is en alles al gereed is om hooguit midden januari of begin februari 2021 te starten met de bouwwerkzaamheden Dagblad Suriname maakte het nieuws over de bouw van deze school reeds in oktober bekend Het was de regering Boutersen die vlak voor de verkiezingen van 2015 bekend maakte dat er in Marowijne een vosscholengemeenschap en een landbouwcentrum zouden komen Dat werd ook benadrukt bij de officiële onthulling van het naambord van de school medio mei 2015 Uiteindelijk bleek het werkelijk een verkiezingsstunt te zijn geweest Vice-president tevens voorzitter van de ABOP Ronnie Bruiserwijk heeft geen boodschap aan personen en politici die kritiek leveren aan zijn samenwerking met firma B Tjotelal Meneer Tjotelal verkoopt goedkoop en ik koop waar goedkoop is Het is geen geheim dat de ABOP en de VHP als oppositiepartner tussen 2015 en 2020 flink kritiek op de NDP en toenmalige vice-president Ashwin Adin hebben geleverd voor de nieuwe banden met firma B Tjotelal Tegen zeer scherpe prijzen worden er basisgoederen verkocht waarvan onduidelijk is hoe de handelaar dit voor mekaar kan krijgen Brunswick stelt persoonlijk contact met de eigenaar van Tjotelal te hebben en de toezegging te hebben gehad dat de ondernemer goedkoop levensmiddelen kan leveren daar zie de ABOP leider niets mis mee